پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے چیمن تحریک انصاف امران خان نے لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا ہے امران خان کی زیر صدار تحریک انصاف کے ذریعے صدور اور جنرل سیکیٹریز کا اجلاس ہوا امران خان نے ہدایت کی کہ لانگ مارچ میں عوام کی بھرپور شرکت یقینی بنائے جائے حقیقی آزادی کو جہاد سمجھ کر اپنا حصہ نالیں ہم نے بڑے جلسے ضرور کیے ہیں مگر اب نچلی سطح کی قیادت تک کو محنت کرنا ہوگی سولہ اکتوبر کو نو قومی اسمبلی اور تین پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی ضروری ہے مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا ہے پاسپورٹ اس کیس میں تین سال ضبط رہا جو کیس ان کے خلاف کبھی بنا ہی نہیں پاسپورٹ واپس کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم پر عدی عمل میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کے جلسوں کے خوف سے انہیں تفتیش کریے تین ماہ نیب سے حب سے بے جامعے رکھا اور کوڑک پجیر میں ڈیت سیل میں رکھا گیا مگر کیس آج تک فائل نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ایک دن ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو مٹنا ہی تھا کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے مقافات عمل اور اس کا عبرتناک انجام اس کے تاقب میں ہے لاہور ہائی کورٹ نے مونی صلاحی کے خلاف مانی لانڈرنگ کے مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے مقدمے کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جعوید گھرال نے کی مونی صلاحی کے وکیل عمجد پرویز نے دلائل دیئے کہ اسی نوگت کیس میں نیب نے تحقیقات کی اور بعد ازاں کیس کو بند کر دیا گیا تھا یہ سیاسی نوگت کا کیس ہے مونی صلاحی کے تمام وسط سے ڈیکلیئرڈ ہے وفاقی حکمت کے وکیل نے دلائل دیئے کہ مونی صلاحی کے کیس کا چالان ٹرائل کورٹ میں جمع ہو چکا ہے یہ مقدمہ شگر انکواری کمیشن کی روشنی میں درج ہوا عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد مونی صلاحی کے درخواست منصور کرتے ہوئے درج مقدمہ خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا ایف آئی اے میں پی ٹی آئی ممنوع فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات جاری ہیں تحقیق انصاف کے رہنمہ آتف خان انکواری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ایف آئی اے ٹیم نے آتف خان سے فورن فنڈنگ کی حوالے سے سوالات کیے ایف آئی اے نے آتف خان کو بیس سوالات پر بابنی سوال لامہ بھی دیا آتف خان کو تمام سوالات کے جوابات ایک ہفتے میں جمع کرانے کے کہا گیا ہے آتف خان خیبر پختون خواہ سمنے کے رکن اور پی ٹی آئی کو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں وزیراعظم شہبہ شریف نے قوم ایداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مظمت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ رنگ ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب ایداروں کو بدنام کر کے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں ایک بیان میں وزیراعظم شہبہ شریف کا کہنا تھا کہ عوام کے بعد سازشی اب ایداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کا جواب دینا پڑے گا قانون سب کے لیے برابر ہے مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالہ تر ہونا کیسے ہو گیا آپ کی آریو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی وزیر اطلاعات و نشریات باریا مورنگ سب نے کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے پر پوری قوم کو گمراہ کیا ہے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلا یہ نقابل معافی جرم ہے حکومت اس معاملے کو منتقی انجام تک پہن جائے گی جیمن پی ٹی آر کی پوری سیاست بے ساکیوں پر مبنی ہے آج اس لیے در رہے ہیں کہ سیاست اپنے بلبوتے پر کرنا پڑ رہی ہے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھے آپ نے ملک کو گمراہ کیا عوام کو گمراہ کیا قومی مفادات کے ساتھ کھیلے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلے آپ نے ملک کے اندر اور ملک کے بار لوگوں کو میسج دیا آپ نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا آپ کی پوری سیاست بے ساکھیوں کے اوپر مبنی ہے آپ نے اپنی سیاست خیرات کے پیسے سے کی آپ نے اپنی سیاست دوسروں کے پیسے دوسروں کی بے ساکھیوں پر کی پھڑ پڑا کیوں رہے ہیں آج ڈر کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ سیاست اپنے بلبوتے پہ کرنی پڑ رہی ہے جو آپ کو کرنی آتی نہیں ہے اس کی ایک بھرپور انویسٹیگیشن ہو کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا ہے کہ ڈالر کی قدر حقیقی نہیں اصل قیمت دو سو سے کم ہے آئندہ دنوں میں یہ کم ہو جائے کہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی امران خان نے ڈیل کے تحت دھرنا دیا تھا ایسا اگڈار نے ٹی وی انٹریویو میں کہا ہے کہ ڈالر کو اصل قیمت پر لانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر رہے ہیں نفتہ اسماعیل کی اپنی اور میری اپنی سوچ ہے سلاب کے دوران عوام پر پیٹرل کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا وزیراعظم اور مفتہ سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا آئی ایم اپ سے ڈیل کرنا آتا ہے انہوں نے الزام آید کیا کہ امران خان نے معیشت کو تباہ کیا اگر گھٹیا سیاست نہ ہوتی تو آج پاکستان کا بہتر مقام ہوتا امران خان کی تقاریر سے لگ رہا ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں نواز شریف کے علاج میں کرونا کی عواجہ سے تاخیر ہوئی توقع ہے مریم نواز کی طرح نواز شریف کو بھی انصاف ملے گا سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں پانچ مہینے وزیر خزانہ رہا اور پھر پانچ مہینے جیل میں ملک کو امیر طبقے نے گھیر رکھا ہے ہمارا گروت کا مانڈل صحیح نہیں پاکستانی برا مداد میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں مزید کیا کہا آئی آگے آپ کو دکھا دے ہیں پچھلی مرتبہ میں پانچ مہینے وفاقی وزیر رہا تھا فائننس کا اس کے بعد پانچ مہینے جیل بھی گیا تھا تو شاید عباسی صاحب کو میں اکثر کہتا تھا کہ جتنا عرصہ آپ نے وزیر بنایا اتنا عرصہ جیل میں بھی رکھا ہے آپ نے ہمارا جو گروت موڈل ہے وہ غلط ہے ہمارا گروت موڈل ہے وہ امپورٹ سبسیچوشن پر ڈرلائی کرتا ہے اور پھر جب آپ امپورٹ سبسیچوشن کرتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیف نہیں ہو سکتے ایکسپورٹ کے اندر کوئی برینڈ اسٹیبلش نہیں کری کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پائے پاکستانی پاکستان کو اسلام ایک ریپبلک نہیں بولنا چاہیے ون پرسن ریپبلک بولنا چاہیے کیونکہ ون پرسن ایلیٹ کنٹرول ایوریسن پاکستان پورے پاکستان تیس کھوڑ کے ملک میں آپ دو اسکولیں گنا سکتے ہیں جس کے اندر سے آدھے امیر بچے آ رہے ہیں اور آدھے حکومت کے منسٹرز آ رہے ہیں اور دو یو نوٹ سی کھوڑ کے پاکستان اب ایک خبر یہ ہے امران خان نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں اضافی دستاویزہ جمع کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے چیف جیسٹ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ کیس کی آج سماعت کرے گا درخواست میں محقیف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے باعث سینکڑوں ریفرنس واپس کر دیے گئے ہیں حالیہ نیب ترامیم سے کرپشن کے متعدد مقدمات نیب عدالتوں نے ختم کر دیئے نیب عدالتوں سے واپس کیا گئے تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے پر خاص میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے نیب ترامیم کرپشن چھپانے کے لیے کی ہیں اضافی دستاویزہد کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے آگے بڑھتے ہیں سن میں بارشوں اور سلاب سے تواہی کے اثرات باقی ہیں ریلوے حکام اور ٹرین ڈرائورز نے سندھ کے ٹریک کو ناقابل استعمال قدار دے دیا ہے ریلوے حکام نے کہا ہے کہ چار اکتوبر سے بیس اکتوبر تک ٹرینوں کے لیے ٹکٹوں کی بوکنگ نہ کی جائے کیونکہ سن میں سلاب سے تباہ ہونے والا ٹریک قابل استعمال نہیں ہے یا کم اکتوبر کو ٹرین سرویس کی بہارلی کے بعد پہلی ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی تھی جبکہ سن میں بارشوں کے سبب چبیس اکتوبر کو ٹرین سرویس معطل ہوئی تھی سندھ میں سلاب کی تباہ کاریاں سکوبے میں جامحہ کفرد کی تعداد سات سو انسٹھ ہو گئی ہے پی ڈی ایم میں کے مطابق جامحہ کھونے والوں میں تین سو بائیس پچے دو سو ستانوے مارد اور ایک سو چالیس خمتین شامل ہیں سکوبے میں سلاب سے چار لاکھ پینتیس ہزار سے زائد مویشی حلاق ہوئے چہ لاکھ تراسی ہزار مکانات تباہ گیارہ لاکھ ہٹائیس ہزار کو جزوی نقصان پہنچا سبے میں سنتیس لاکھ ستتر ہزار ایکر زرائی ارازی متاثر ہوئی ہے پی ڈی ایم میں کے مطابق سندھ میں سلاب سے ایک کروڑ اکیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں تئیس لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو پین سٹھ گھرانے متاثر ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی توسیع یا تقرر کے حوالے سے آئین کو دیکھنا ہوگا میں نہیں کہ اس سے کوئی بات چیت ہو یوسف رزا گلانی نے کہا آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کا اختیار ہے وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے توسی کس نے دینی ہے نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے آئین کس کو اختیار دیتا ہے یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں بھولا بھالا آدمی گلی کوچھے میں بھاگتے جوڑتے ایک بات کر لیتا ہے آپ اس پر ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بھلا دینا چاہیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں یہ کوئی پرابلو نہیں ہے ہمیں پیس نہ ہونا ہے تو پرائیمنسٹر نے کرنا ہے میرٹ پر کرنا ہے وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو بیڈی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی بیڈی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں ہم تو کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ایمپورٹڈ پارٹی ہے پرائیمنسٹر جو ہے اس کی ایڈوائز پہ آرمی چیف جو ہے وہ تینات ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے اس میں بھی آئین میں در جائے کہ رشن کب ہوگا مشریر اطلاعات پنجاب عمر صرف راز شیما کا کہنا ہے کہ قوم عمران خان کی گول کا انتظار کر رہی ہے قوم کے نظریں آئین کے پاس داروں پر ہیں ایمپورٹڈ حکومت کو سیاست شہید نہیں بننے دیں گے عمران خان کے لیے کھوڑے گڑھے میں یہ خود کرتے ہیں ملاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے قوم بڑا واضح طور پر دیکھ رہی ہے قوم اگر آج یک زبان ہو کے عمران خان کی قول کے انتظار میں ہے آپ نے اس آئین اور قانون کی حفاظت اور بالا دستی کا حلف اٹھایا ہے اور قوم کی نظریں آپ پر ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جاگ جائے ہوش کے ناخل لیں برنا یہ نہ ہو کہ چوروں کے ساتھ چوکیداروں کو بھی جو ہے رگڑا لگ جائے ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوں اور یہ سیاسی شہید بن جائیں ہم کسی طور پر بھی ان کو نہ سیاسی شہید بننے دیں گے اور نہ ہی ہم جو ہے جمہوریت کو کوئی نقصان ہونے دیں گے روز جو نئی سازے سے گھڑتے ہیں اس میں خود ہی گرفت جو ہے ان کے اپنے چہرے مقروض چہرے جائے وہ بے رکاب ہوتے ہیں اور یہ خود اس کھڑے میں گرتے ہیں وہ عمران خان کے لیے کھوتے ہیں وزیر اطلاعات سیند شرچیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لو اور دوسری طرف اتوار والے دن عدالت سے زمانت حاصل کر لیتے ہیں عمران خان کا ہر روز نیا بیانیاں ہوتا ہے محروبی نوجوانوں کو گمنا کر رہا ہیں وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے عمران خان روز تاریخیں بھی بدلتا رہتا ہے روز اس کی آخری کالیں بھی ہوتی ہیں اس کی آپ ایک تقریر کو دو تقریر پہلے سے اگر میچ کریں گے آپ کو ہمیشہ تحزاد بھیلے گا اس میں ہر روز اس کا نیا بیانیاں ہوتا ہے نیا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ میں اس شخص نے کل اسے ایک اور بات بھی کی نا کہ میں جیل جانے سے نہیں رہتا اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو صبح کو جوان کے بچے تو اتوار کے دن ہائی کورٹ سے بھیلے کے آ رہا ہے اور شام کو ٹیکسی میں بولا جس کی مرضی میں گرفتار کر لو کر لو خان صاحب آپ تو ڈھٹے ہی نہیں ہو آپ تو حکومت کو بولتے ہو مجھے بھلے آریسٹ کر لو پھر زمانہ تتوار کے دن کوٹیں کھلوا کے لے رہے ہو تو یہ وہی تضاد ہے نہیں یہ منافقت اور تضاد سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا تو میں کہتے ہیں سب اللہ کا شکر ہے آنکھیں کھولیں سب جو ساتھ میں پنجاب پولیس کے پی کے پولیس بھی آنکھیں کھولیں یوچ آنکھیں کھولیں عوام آنکھیں کھولیں وزیر داخلہ پجاب حاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ اگر بنی گالہ پر شاپا مارا جا سکتا ہے تو جاتی عمرہ میں بھی کوئی مفروض شخص ہوا تو وارٹ لے کر گرفتار کریں گے لانگ مارش دو طرح ہو سکتا ہے ایک یہ کہ عمران خان خود کال دیں دوسرا عمران خان کے گرفتاری پر لانگ مارش کے موڈ میں چلے جائیں گے اللہ نہ کرے یہ کوئی جاتی عمرہ یہ اس کو کوئی مسجد کا رتبہ تو نہیں اگر بنی گالہ پر کیا جا سکتا ہے ریڈ تو پھر پاکستان کی کسی بھی پرائیوٹ جگہ پر ریڈ ہو سکتا ہے اگر ہمیں کہیں شک ہوگا کہ کوئی مفروض ملزمان نے کئی پناہ لی بھی ہے تو وہ تو ہم ارس وارن سرچ وارن لے کے ہم چیک کر سکتے ہیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ لانگ مارچ کب ہو تو میں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ لانگ مارچ دو صورتحال میں ہو پہلی صورتحال یہ ہے کہ اگر خود عمران خان صاحب حکم دیں گے تو پوری قوم اس وقت تیار بیٹھی ہے لانگ مارچ کے لیے ان کی دیوی تاریخ کے مطابق لانگ مارچ ہوگا اور ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے لانگ مارچ کی اگر کسی نے قانون سے ہٹ کے عمران خان کے ساتھ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہم اگرے لمحے لانگ مارچ کے موڈ میں چلے جائیں گے اور پھر یہ پنجاب کی سڑکیں ہوں گی وفاق کی سڑکیں ہوں گی اور عوام ہوگی اور اتنا جمع غفیر ہوگا کہ مجھے خود نہیں سمجھاتی کہ ہم اتنی لوگوں کو مینج کیسے کریں گے پنجاب اور اسلامباد کی سڑکوں میں یہ طریقے دون رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے جان کیسے چھڑے میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ عمران خان سے جان نہیں چھڑا سکتے ان کو ناہل کر دیں ان کو گرفتار کر لیں یہ سب کوششیں آپ کی رائے گا جائیں گے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان دوبارہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور اس ملک کی حکمرانی کر کے ان حالات کو جو اس وقت اس وقت اتنے گمبیر حالات ہیں کہ بیان کرنے سے باہر ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر کریں گے ترجمان وزیراعظم پنچھا فیاء حضر حسن چوہان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے حکومت بس یہ چاہتی ہے کہ عمران خان ناہل ہو جائے مگر ایسا ممکن نہیں وہ اہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پی ڈی ایم والے جتنا مرضی عمران خان کی اہلیت کے اوپر انگلیاں کھڑی کر دیں دنیا کے جو پچاس با اثر شخصیت ہیں اس میں عمران خان صاحب کا نام شامل ہے ان کی نیندہ اڑی ہوئی ہے اب ان کی دو خواہشات ہیں ان حالات کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دے دیا جائے عمران خان صاحب کو آپ ناہل کریں گے تو کس کھاتے میں کریں گے کوئی چیز بھی اللہ پاک کے کرم سے عمران خان کے خلاف ایسی نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہیں کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے پاکستان میری ٹائم سیکیوٹی ایجنسی اور کسٹمز کا کامیاب آپریشن منشعات کی بڑی کھیپ کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی پی ایم ایسے نے دو کشتیوں کو تحویل میں لے لیا پی ایم ایسے کے انٹیلیجنس بیس کارروائے کے دوران سمگلرز نے کشتی کو آنکھ لگا دی پی ایم ایسے نے بروقت کارروائے کر کے عملے کو بچا لیا جبکہ آٹھ سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ترجمان پی ایم ایسے کے مطابق کارروائے کے دوران ساڑھے چار کروڑ روپے مالیت کی پندرہ کلوگرام کرسٹل آئیس برامت ہوئی ہے جبکہ کشتی اور ہزار کلوگرام کرسٹل آئیس سمندر میں ڈوب گئی پی ایم ایسے کی دوسری کارروائے میں بھی مشکوکہ شیسی چالیس لاکھ مالیت کی اٹھائیس کلوگرام چرس برامت کی گئی ہے موسیقی